موسیقی یعنی کہ میرے پاس آوٹلٹ میں جو میں کپڑے بنا تیار کر کے سیل کرتی ہوں اس میں جن لوگوں نے بہت زیادہ کپڑے پسند کیے وہ ان لوگوں کی کچھ لوگوں کے یہ فرمایش بھی ہے اور یہ خواہش بھی ہے کہ میں ہمیں یہ بتائیں آپ تیار بھی کس طرح کرتے ہیں اپنی ویڈیوز بنا کے ہمیں دکھائیں تو یہ جو ویڈیوز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وہی ہے جو میں نے تیار کی ہے اور الحمدللہ یہ ڈیزائن بہت سیل ہوئے اور بہت اچھا بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کس طرح سے میں نے تیار کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میری یہ ہی ہوں گی کہ میں آپ کو مطلب وہ سٹائل وہ ڈیزائن دکھا ہوں جو ہم آوٹلٹ میں ریڈی کرتے ہیں تو آئیں گے ایک بچی کی شیئر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ یہ میری آوٹلٹ میں سے ہے مطلب ہماری ایک شاپ ہے جہاں پر ہم یہ ریڈی کر کے میں وہاں پر سیل کرتی ہوں انسٹا پر بھی میرے جاتے ہیں آن لائن بھی میرا یہ کام جا رہا ہے اور میرے کانٹریکٹس پر بھی ہے جو بھی جاننے والے الحمدللہ کافی اچھا کام جا رہا ہے تو انہی میں سے میں نے اپنی ویڈیو چوز کی ہے کہ میں آپ کو انہی ڈریسز میں سے کچھ ویڈیوز بھی بنا کے دکھاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کس طرح کے ڈیزائن ہے اور آپ خود بھی ریڈی کر سکے ایسے کوئی بار نہیں ہے یہ دیکھیں تھرٹی یعنی کہ ٹونٹی سیون انچ کا میں نے میرے پاس یہ بڑے ایڈز کا کپڑا تھا یہ کافی بڑے ایڈز کا کپڑا تھا اس میں میں نے چھبیس ستائیس انچ کا میں نے کپڑا اتار لیا یہاں سے اسے لینٹھ اس کی میں نے اتار لی یہ دیکھیں لینٹھ میں نے اس کی تھرٹی ٹو ہے اور جب تیار ہو جائے گا تو یہ تھرٹی رہ جائے گا تو یہاں سے مین چیز جو بتانے والی ہوتی سب سے پہلے کہ بڑے ایڈز سے ہمیں کپڑا کتنا نکالنا ہے سائیس انچ نکالنا ہے اگر آپ نے بڑی شر بنانی ہے تو آپ تھرٹی تک بھی جا سکتے ہو جتنی لینٹھ بڑھانی اس سے ہم نے گھیر بھی اس کو بڑھاتے جانا ہے یہ میں نے اتار لیا یہ بیک سائڈ ہے آپ اس کے اوپر دیکھیں ایسی یہ ہے پہنٹ سائیڈ یہ بھی میں نے اتنی ہی اتار کر یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیچ میں سے یہ میں نے اگر یہ میں نے 27 بیکessä ہو اتار ہے نہ تو ہم نے تونٹی 30 میں Energ Ep اتار نہیں ہے یہ بیک اگر 29 ہے 30 تی فرانٹ ہے اس کو یاد رکھیے گا اس لیے ہے تھرڈ فرانٹ اس میں سے یہ میں نے اوپن بنانی ہے اوپن شرٹ کا اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ قریز آپ کے سامنے ہے یہ میں سب سے پہلے اس کو ریڈی کروں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں پہلے بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس کا مٹیریل کیسے ریڈی کرنا یہ اتار دیا یہ درمیان میں سے ہے یہ دیکھیں ایسے اس طرح سے یہ ہم نے اس طرح سے فول کر کے ایک انچ کی فولڈنگ ہے یہ ایک انچ کی فولڈنگ ہے یہ میں نے رکھ لی ادھر سے اور یہاں پر میں نے یوگ ڈال لی ہے آپ نے اس کو اتار کے ڈیوائیڈ کر دینا ہے کہ اس میں سے ہم نے نچلا ہیسا کتنے کا نہیں ہے عمومن یہ اتنے انچ کا یہ کپڑا یہ آپ کے ساتھ یہ دیکھیں پانچ انچ کا میں نے یہ لگا لیا آپ چھے تک لے جا سکتے ہو ادر وائی چھوٹی شرٹ ہے پانچ ہی زیادہ سوٹ کرے گا اسی میں سلائی آ جائے گی اسی میں کٹنگ آ جائے گی اگر بڑی شرٹ ہے تو اس کے کارڈنگ ہم نے اس کا سائز بڑھا دینا ہے یہ چھوٹی شرٹ ہے یہ ہم نے اس کا اتنا کر دینا ہے وہ آپ نے ساپ دیکھ لینا ہے خود ہی اب اس کو کٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دونوں پارٹس آپ کے سامنے ہیں میں اس کے اوپر جو ڈیزائن بنانا چاہتی ہوں وہ بھی اس کو پہلے میں اس کے ساتھ جوڑ دوں گی یہ دیکھئے میرے پاس ایک لیس ہے لیس کو پہلے میں اس طرح سے اس کے ساتھ سے یوں کر کے سلائی لگاؤں گی یہ دیکھئے یہ لیس آپ کے سامنے ایسے میں سلائی لگا کے پہلے سلائی لگاتی ہوں یہ تاکہ یہاں تاکہ آ جائے تاکہ یہاں سے ہماری کٹنگ یہ جو آم ہول کی جو کٹنگ ہے وہ بڑی نیٹ سے آ جائے گی یہاں چسٹ آ جائے گی اور یہاں پر ہمارا پر سے گلا آ جائے گا گلا it's up to you جس طرح آپ چاہتے ہو بین لگانا چاہتے ہو آپ گول گلا کرنا چاہتے ہو کالر لگانا چاہتے ہو کچھ نہیں لیکن مجھے تو گول گلا زیادہ سوٹ کرے گا میں وہ ہی سٹرائے کروں گی اب میں یہ آپ کے ساتھ لگا کے سلائی لگا کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے یہاں سے کٹنگ کرنی ہے پھر ہم نے یہ پیچھے سے کیاس کو کرنا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں بڑے ارز کا کپڑا ہے ظاہری باتہ آپ کو یہ سیدھے ہی اتارنا پڑے گا یہاں آپ اس کپڑے کے بیچ میں ہی رہنے دیں یہ تو میں نے ویڈیو بنانے کے لیے اتنا کپڑا اتار دیا ہے دروائز میں اتنا بھی ویسٹ نہیں کرتی ہوں میں اس کے ساتھ یا ان کے بر کے ساتھ ہی رہنے دیتی ہوں اور ساتھ ہی تاکہ کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے بہت زیادہ کپڑے تیار کرنا بہت زیادہ مطلب مٹیریل خرید کے لانا تو ظاہری بات ہم نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا یہ آئیے جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے پیس اتار دیا ہے اس میں سے اور یہ دیکھیں اس کا جو ابھی ہم نے اس کی شرٹ کی کٹنگ نہیں کی لیکن مجھے پتا ہے اس کا ماپ کیا چیز ہے کہ کتنے انچ کا ماپ ہے یہ بازو کی میں نے اس طرح سے اتار لیا سات انچ کا اس کا یہ کندہ ہے سات انچ میں نے اتار لیا اور یہ فرنٹ سے یہ دیکھیں یہ ایسے یہ بازو کی یہ شیو ہے فرنٹ سے اور یہ نیچے سے آئے گی اور یہ ادھر سے آجائے گی یہ میں نے ایسے کٹنگ کر لینا ہے اور ہو سکے تو اگر چونٹ بھی ڈالنا چاہے ادروائز نہیں میں نہیں چاہتی کوئی چونٹ اس میں آئے کیونکہ کپڑا سٹاف تھوڑا سا نا وہ نہیں ہے کہ چونٹ اس میں خوبصورت لگے یہ اس طرح سے فرنٹ سائیڈ کا جو میں نے آپ کو درمیان سے کٹنگ کر کے بتایا تھا یہ میں نے اپوس جڑ دا گل گیا اس لیے کہ یہاں اتنی سلائی لگانی ہے پہر کی سلائی لگا کے یہاں پر ہم نے اس کو ڈبل کر دینا ہے تاکہ یہاں سے ہمارا یہ شرٹ کا یہ فرنٹ تھوڑا سا اوپن رہ جائے اس لیے سلائی لگائی ہے فرنٹ میں کہ ہم اس کو اس طرح سے بنائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ میں نے ٹکن پوری کی پوری ایک انچ کی کٹنگ کر لیے جہاں تک یہاں پر میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یعنی کہ اوپن کو میں نے اندر سے سلائی کر لیا ہے ہمیں اس کو بالکل بھی کھلا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے ایسے پریس کر لی یہاں سے آپ کو بہ خوبی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کو میں نے کیا کرنا ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ دیکھیں یہ بکروں والا حصہ اس کو یوں فول کر کے اس طرح سے یہ سلائی لگا لینی ہے اس کو تھوڑا سا میں پریس کر لوں ایسے حصہ ہی میری یہاں پر آگئی یہ دیکھیں اوپر والا یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کو میں نے یہ اندر سے اس طرح کر دینا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھ اس طرح سے یہ ہماری اوپن شرٹ کا یہ والا حصہ ہو گئی ہے اس کو اچھے سے یاد رکھ لیں ذہن میں رکھ لیں اب اوپر میں اس کو جوڑنے لگئی یوک کے ساتھ اور اس کے جو میں نے لیسٹک کی تھی ماب کے کوڈنگ میں نے تیرہ گندہ اور سیسارہ میں نے نشان لگا یہ ہلکا سے یہ کٹنگ کر لیا یہاں سے اور اب یہاں سے آپ نے سٹاٹ کرنے لگے دامن دیکھیں یہ سرکل سے میں نے لگا لیا ہے یہ لائک کا اس طرح یہاں سے ہم نے سلائی لگا کے اس کو ہم نے یہاں تک یہاں تک ہم نے سٹاپ کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں ترہ یہاں پر سٹاپ کر دینا ہے یہاں سے سرکل سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ نے یہ شامل لگا دینا ہے اور یہاں سے ہم نے اس طرح سے دبا کے اس طرح سے فول کر دینا ہے نیچے سے یہ سلائی مشین سے اس طرح سے ہم نے یہ فول کر دینا ہے اب میری سلائی یہاں سے آئے گی سب سے پہلے میں نے اس کے بنانا ہے اس کا یہ دیکھیں گلہ دھائی کا یہ ہے کشتی والا گلہ ہے دھائی اور تین کا بچی کا ہے اب میں نے لگا کے یہ دونوں چیزیں جو میں نے پہلے بتائی ہوئی ہے اب دوبارہ اس پہ ہم ٹائم بیسٹ کریں ایسی بات نہیں ہے یہ میں دونوں لگا کے بازو لگا کے اور یہ جو بازو میں نے آپ کے سامنے یہ کٹنگ کیے تھے میں تیار کر کے پھر اب آپ کے سامنے میں فائنل ٹچ میں آپ کے ساتھ پیش کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ بازو تھا یہ میں نے اس طرح سے اس کی پائپنگ لگانی ہے پائپنگ لگانے کے بعد میں اس کو جوڑ کر اس کو یہاں سے جوڑ کر پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تیرہ انچ کے فاصلے پر یہ لے لیے نشان لگا لیا یہ پاکٹ کا سائیڈ پاکٹ پہ یہ بھی بچوں بھی بہت اچھی لگتی ہے خوبصورت لگتی ہے اس کو ہم نے کتنے انچوں بنانا ہے تقریبا یہ پاکٹ میں یہ نشان تو لگانا آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میں یہاں پر کٹنگ نہیں کرنا یہ کٹنگ نہیں کرنا اس کے اوپر میں نے رکھ کر لگا دینا اس کپڑے سے کہ بتاؤں گی کہ اس طرح سے دونوں سائیڈ پہ میں نے پاکٹ لگا دینا اس کے نیچے پاکٹ نہیں بناوں گی کوئی بھی بس اس طرح سے اوپر میں اس کو دکھانے کے لیے شو کے لیے ہی لگتی ہے دیکھ سائیڈ پہ یہ یہ لاسٹرک کی چھوٹی سی یہ نا اس کو کنڈی بھی بولتے ہیں اس کو پائپنگ بھی بولتے ہیں اس کو سیدھی کر کے یہ میں نے لگا دی ہے پرانٹ کا گلہ یہ اس طرح پرکے یہاں پر چھوٹا سا ایک یہ دیکھیں تاکہ یہ ٹرن ہوتے پر آسانی سے ایسے ٹرن ہو جائے ہاں پر آپ کو یہ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ چیز اس فارم میں آ جانی ہے آپ کے پاس اور یہ فرانٹ کا بھی اس فارم میں آ گیا جب ہم نے لگا لی دونوں دورب سے اب میں نے اس کو یوں رکھا یہ دیکھیں بلکل آپ کے سامنے یہ سامنے ہم نے یہاں سے کمپلیٹ رکھنا ہے اگر ہم نے ماب کر پر مائچ کر کے کٹنگ کیا ہے تو اس میں کوئی نہیں کہ کوئی چیز بڑھے یا کم ہو یا بڑھ جائے اس میں بلکل وہ رائٹ آتا ہے یہاں سے آپ کو بکو بھی یہ دیکھیں پتہ چاہتا ہے کس طرح میں نے فرانٹ حصہ اندر رکھ کر اس کی جو بیک سے میں نے یہ جو کپڑا لگایا تھا فیوزنگ کے لیے وہ میں نے یوں رکھ دیا میری سلائی کیسے لگے گی بھی یہاں سے بہت اگر بڑے ایرز کا کپڑا ہو تو اس کو کس طرح سے ہم کام میں لے کے آ سکتی ہیں آپ نے کپڑے کے نویے دیکھنی ہے بڑے ایرز کا چھوٹے ایرز کا اس حساس سے میں نے آپ کو تیار کرتے ہوئے ہیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں بڑے ایرز کا اس کو وعند کرتے ہیں اور چھوٹے کا کس طرح سے رکھنا آپ نے اپنے حساس کے یہ تو اس پر لیس کے لگانی ہے اس کے یوگ ڈال کے open shirt ہے یہ چھوٹی بچی کی ہے یہ شرٹ تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی تو اسی کپڑے سے یعنی کہ فیبرک میرے پاس یہ کہ ظاہری بات ہمارا یہ کام ہے اور ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں تو وہ ہم نے کپڑا کٹھا ہمارے پاس ہے تو اسی فیبرک کا نیکسٹو شرٹ میری اگلی ویڈیو میں میں جو آپ کے پاس لے کہہ رہی ہوں وہ ہے سائٹ سے مطلب ایک تو اوپن شرٹ میں یہ میں نے سیدھی سی بتا دی ہے نا وہ سائٹ سے ہے سٹف یہی ہے لہذا یہی ہے تو اب میری این نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے میں بہت زیادہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگا ٹرائے کیجئے ضرور ٹرائے کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ